اسلام علیکم ایرے وان اسیس تیسین احمد فوریکس مارکی ٹینلیس ان ٹرینر کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کے خیر وافیت سے ہوں گے اور آج تاریخ ہے 18 مارچ 2022 اور دن ہے جمعت المبارک یعنی فریڈے کا تو سب سے پہلے چلتے ہیں مارکی ٹورویو کی طرف اور کچھ بات کرتے ہیں کھلکی جو ہماری سگنل کی کالز تھی میری اس میں کروڈ آئل بائے کروایا تھا نیٹی فائف پوائنٹ فائف سے ٹارگٹ ہمارا تھا مینویل کلوزنگ کروا دی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے یورو ایو ایس ڈی بائے کروایا تھی 1.1047 سے ٹی پی تھا اس کا اوپر کافی 1.18 کے پاس لیکن اس کی بھی مینویل کلوزنگ ہم نے کروا دی تھی پروفیٹ ہو جاتے ہیں تو کر دے تر انٹر دے کے اندر جیو پیو ایس ڈی بائے کروایا تھی 1.3108 سے اس کی پروفیٹ ٹیکنگ کروا لی تھی ٹھیک ہے تو الحمدللہ کل کے پروفیٹ اچھے رہے ہمارے گولڈ کے اندر کل کال نہیں تھی اچھا بہت سے لوگ بول رہے تھے کہ گولڈ کر کر اوورویو آپ نہیں دے سکے ہاں وہ اوورویو دیتے دیتے میں پھر اسکپ کر کے ڈالر کے بعد سیدھا آگئی انگری گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنا گولڈ میں کچھ خاص کل تھا نہیں تو ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں مارکٹ کی سب سے پہلے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں نیوز کی طرف اور مارکٹ کے اندر جو اس وقت نیوز ہیں وہ نیوز یہی ہے کہ فیڈ نے انٹریسٹ اپنا ہائی کیا لیکن اتنا سیریسلی مارکٹ نیوز کو نہیں لیا اور اس حوالے سے جو دوسری ہمیں پاس نیوز چل رہی ہیں مارکٹ کے اندر وہ یہی چل رہی ہیں کہ ریشیا اور یوکرین کے درمیان جو ہے وہ بات کے اندر آپٹیمزم آ رہا ہے اور وہ جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں یعنی یہ وار اور بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آل دو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اتنی آرام سے نہیں رکے گا اب یہ اگر تھوڑا سا ہو بھی جائے پھر کچھ اس کے اندر ایشیوز آ سکتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے موسکو کی اس کے درمیان بھی جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے اور ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ پریزیڈن جو بائیڈن نے اور جو چائنیز لیڈر ہیں زی جنگ پین ان کے درمیان بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے تو چائنہ کو انہوں نے یہ بولے کہ رشیہ کو سپورٹ نہ کرے یہ ایک تھوڑی سی میرے نظر میں رسکی بات ہے کیونکہ دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے پہلے کیا ہوا ٹرم کے دور میں ٹریڈ وار سٹارٹ کر دی اس نے چائنہ کے ساتھ چائنہ دیکھے ایکانومی کیپچر کرتا جا رہا تھا پوری دنیا کی سیونٹی پرسنٹ سکٹی فائب پرسنٹ اس نے ایکانومی کیپچر کر لی تھی ہر جگہ پہ نہیں کی پروڈکشن کیوئی چیزیں جا رہی تھی سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر اس کو ٹریڈ وار کے ذریعے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جو کہ یو ایس ہارتاوہ نظر آ رہا تھا دین آفٹر انہوں نے پھر یہ کوویٹ کا وہ ان کے اوپر کیا اور اس کا ہوئی نکالہ چائنیز وائرس کا نام دے دیا اور اس سے ایمپیکٹ بھی بہت آیا چائنہ کو نو ڈاؤڈ لوگ کہہ رہے ہیں بہت جلدی کور کر لیا تھا بٹ جو اس کو لاؤس ہونا تو ہو گیا ابھی تک لوگ ڈر رہے ہیں اس وائرس کی ویسے ان سے سامان نہیں خریدا جارہا بہت سے دنیا کے اندر بہت سارے معاملات اس کے اوپر آئے تو ظاہر ہے اب چائنہ کو بھی تھوڑا سا جھکنا پڑے گا کیونکہ اس کی ایکانومی کل حالت بھی ٹھیک نہیں ہے تو بھارل یہ پولٹکس ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں میٹرز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں اور دیکھیں گے آگے ٹھیک ہے اور پاؤنڈ نے اپنا جی بی پی نے اپنا کل انٹرسٹ ہائی کر لیا تھا اس کے اندر تھوڑا مومنٹم بنا پہلے ڈاؤن بنا پھر دین اب بنا اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب یوکرین اور ریشیا کے بیچ میں وہی بات ہے کہ بات چل رہی ہے کہ جناب جنگ بندی کی جائے اور مزید اس کے اندر جو ہے آگے پیشرف نہ کی جائے تو اس کے بحاف پہ جو ہے کروڈ اور ڈالر نیچے اس بحاف پہ بھی آیا تھا پلس جو انٹرسٹ اٹھائک ہو رہے تھے اس نے ایف ایم سی جو تھی ہماری کل گزری ہے اس کے بحاف کے اوپر بھی نیچے آئے تھا جیسے کل کی ویڈیو اووروی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تو دو تین دن کی اووروی ویڈیو میری آگے پیچھے کی دیکھ لیا کنے اس سے کافی اندازہ ہو جاتا ہے اور لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب اس وقت یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا بھی بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے آلڈو ویسے بتاؤں تو گولڈ کے اندر باہر ابھی بھی تھوڑا انٹرسٹیڈ ہے وال کے اندر باہر ابھی بھی انٹرسٹیڈ ہے ٹیکنیکل میں جا کے ہم دیکھیں گے تو یورو یو ایس ڈی ٹھیک ہے اب ایک اچھی تھوڑی سی اس نے موو بنا لی اپنی ریسٹنس زون اس کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر ہے ون پوائنٹ ون ٹو سے لے کے اور یہ ون پوائنٹ ون فور یہ پورا ریسٹنس زون ہو گا یہ بریک کر گیا تو پھر لانگ ٹرم اوپر ون پوائنٹ ڈبل ٹو کی طرف جاتا ہے لیکن ابھی میں چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا نیچے مل جائے اگر تو دوبارہ اگین ون پوائنٹ زیرو ایٹ کے اراؤنڈ کی لیول سے تو میں دوبارہ اس کی بائنگ کے اندر انٹرسٹیڈ چون repیں ہے تو میں ڈبل یاشتی ہو گا یہ کریی و نائو چھلئی معاہ چلتے ہیں کی طرف uyڈے سے آپ Rio Frankly بڑھتے ہیں کی طرف یہ بہنگ کی طرف دیکھ رہا سابت اس کے اندر فرم again چجھے م могتہ کر رہا تھا بہستی آئیگا چجھے دیکھیں دigی دور ویک ہوتا ہے تو یورو اور جی وی پی جو ہے یہ میجر پیر نہیں ہے یو ایس ڈی کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوتا یہ پیر تو اس وجہ سے اس کا امپیک کچھ الگ ہی آتا ہے یورو بھی بلیش ہوا جی وی پی بھی تھوڑا سا جی وی پی جو ہے وہ ویک تھا یورو کے مقابلے میں کیونکہ جنگ بندی ہوتی تو یورو کو فائدہ ہوتا ہے یورو زون کو ٹھیک ہے تو اس حوالے سے تھوڑا یہ اپنووو کر گیا تھا ریزسٹنس 0.847 کے آراؤنڈ ہے وہاں سے اس کی سیلنگ بن سکتی ہے میرے نظر میں اور تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیتا ہوں میں اس کو تو وہاں سے سیلنگ بن سکتی ہے دیکھیں گے نہیں ہوا تو اس کو میں نے کل بھی بتایا تھا اپنی ویڈیو میں کہ 0.855 کے آراؤنڈ سے ہم اس کے اندر جبھی بریک کر جائے تو بائنگ کر سکتے ہیں یو ایس وائل کی اگر بھی بات کریں ہمارے کل کے ٹارگٹ الحمدللہ چیف کی اور فیلال جو ہے وہ 107 کے آراؤنڈ یا 106 کے آراؤنڈ کا ٹارگٹ ہے جس کی طرف مارکٹ ٹریول کر رہی ہے اور ہوپس ہو کہ کر جائے گی لیکن یہاں سے میں اس میں بائنگ ریکومنڈ یا سگنل نہیں دوں گا انٹل انلیس کے دوبارہ 102-103 کے آراؤنڈ 102 کے آراؤنڈ یا 102.5 کے آراؤنڈ آتا ہے تو یہاں سے بھی بائنگ بن سکتی ہے یعنی کہ 102 سے لے کے 100 کی جو رینج ہے یہاں سے بائنگ لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا ایویڈنس آتی ہے نہیں آتی ایویڈنس نہیں آتی تو پھر چھوڑ دیں گے نہیں کریں گے یا کسی اور پیر میں کریں گے کر بھی لیں گے تو جو گروپ ہے سگنل کا اس کے اندر پرپر اپڈیٹ آ جاتی ہے اور ویڈیو میں اپنا زیادہ نہیں کچھ کہہ سکتے اور دین آفٹر یہاں سے یہ جب 107 بریک کرتا ہے تو پھر یہ واپس جاتا ہے ون ٹو فور کی طرف ٹھیک ہے ٹیکنیکل وی میں مارکٹ بتا بھی یہی رہی ہے کہ ایسا سنیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس پہ اگر کوئی نیوز آ گئی تو پھر سونے پہ سواگا ہو جائے گا یعنی کہ پھر تو یہ 226 بھی بریک کر سکتا ہے لیکن ابھی کوئی ایسی نیوز مارکٹ کے اندر نہیں ہے جس کے بہاب پہ ہم یہ بھی کہہ سکیں کہ یہ اپنا ڈبل ٹاپ کو بھی ہولڈ نہیں کرے گا ون ٹوئنٹی فائف ون ٹوئنٹی سکس کے آراؤنڈ اور اوپر چلا جائے گا گولڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو دیکھیں گولڈ جو ہے نا گولڈ نے اپنی جو میجرز کی سپورٹ تھی وہ بریک کی تھی نائنٹین سیونٹی سے لے کے نائنٹین سکسٹی کی جو تھی اس کو بریک کر دیا تھا یہ نیچے آیا سپورٹ تھی نائنٹین سیونٹی کے آراؤنڈ اس کو بھی ایک اس نے فیک آؤٹ کیا ایٹین نائنٹی فائف کے پاس اور پھر اوپر اس کے اوپر آگیا لیکن میں جہاں سے اس کو دیکھنا ہوں اور جو فنڈمنٹلز کہتے ہیں اس کے لحاظ سے نائنٹین سکسٹی نائنٹین سیونٹی ہے وہ ایک اچھی رزیسٹنس ہے ٹھیک ہے اور ویسے وہاں تک بھی یہ نہیں جا رہا ہے اس نے انیس سو پچاس کے اوپر ہی جو ہے دم توڑ دیا ہے ایک طرح سے تو ہو سکتا ہے یہی سے بھی نیچے چلا جائے لیکن میں چاہوں گا کہ انیس سو ساٹھ ستر ملے تو وہاں سے سیلنگ کروں تاکہ سٹاپ لوس اس کا اچھا بنے لیکن بائر انٹرسٹی گولڈ میں سٹل ہے کیونکہ دیکھیں بات چیز چل رہی ہے ابھی تک جنگ پورے طور پہ جو ہے وہ اس طرح سے جنگ سے باہر نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے سو ٹھیک ہے دیکھیں گے گولڈ کو گولڈ تھوڑا سر اس کی وقت کل بے کال نہیں دیتی آج بھی اتنے آرام سے میں کال نہیں دونگا اس کی اندر کیونکہ لیول بہت زیادہ آؤٹ ہوئے ہیں اس کے اندر ہم اب یہ اس کی جو آہ نینٹین سیونٹین ایٹین نینٹین ففتین ٹو نینٹین ہنڈروم یہ ایک اچھا سپورٹ لیول اب اس کا بن گیا ہے سو لیٹس ہی دیکھیں گے کال آجئے گروپ کے اندر جب ایویڈنس میلے گی تو آہ یو ایس ڈی کیڈ ہے دوسرے اینڈ پہ یو ایس ڈی کیٹ کے اندر بھی موو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھ کو لیکن یہ تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ مومنٹم بناتا ہو نظر آئے ظاہر ہے کہ اگر کروڈ اوپر جائے گا تو پھر ہی ڈاؤن آئے گا ٹھیک ہے یو ایس ڈی جیپنیز یا ان کا کچھ نے پوچھا تھا اس کے اوپر میں اتنا ٹریڈ نہیں کیا تھا اور ابھی یہ ہے کہ سیلر اس میں انٹرسٹیڈ ہے بٹ یہ اپنی ایک موو کے اندر چل رہا ہے کیونکہ بینک آف جیپین جو ہے اس کا کچھ ایونٹ آج صبح تھا ان کے بھی مانیٹری پولیسیز ٹیکمنٹ تھا ٹھیک ہے انٹرسٹ ریٹ انہوں نے اپنا اسٹیڈی رکھا ہے اور جیپین جو ہے اکسر اپنا انٹرسٹ ریٹ اسٹیڈی ہی رکھتا ہے اسی وجہ سے جیپنیز یا کو بھی سیف ہیون جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی زیادہ والیٹلیٹی ان ایکسپیکٹیڈ اس میں نہیں ہوتی اس وجہ سے سو اس کے بحاف پہ یہ ہے کہ دیکھیں گے بہرحال میں جیپنیز یا اتنی زیادہ وہ نہیں کرتا کیونکہ پاکستان ٹائم کے مطابق صبح صبح نیوزاری ہوتی ہیں تو اتنا صبح میں نہیں ہوتا سیٹ پہ میرا جو سگنل کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں وہ اتنے ہیں آفٹرنون ٹویل سے لے کے رات نو بجے تک اسی کے درمیان ہی کام کرتے ہیں اور میں اجسی کے درمیان سارا کام الحمدللہ اسی میں کر لیتے ہیں ہولڈنگ پہ کچھ ٹیٹس ہوتی ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں نیکس دے فالو اپ ہو جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے جی تو میرا ورس اپ نمبر 0303 2233349 جن کو رابطہ کرنا ہے کر سکتے ہیں اور لے کے چلیں گے کام کو انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہم کریں گے کام کریں گے رکھے ہم